نازی ناداب 13 اپریل 2022 مطابق 11 رمضان کے عبد نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں موسی رزا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں روزنامہ عبد نامہ میں شائع خاص خبروں کے اہم حصے اتبردش قانون ساز کانسل کی مقامی بارڈ انتخابات والے 35 خطوں کے 36 سیٹوں کے انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے انتخابی نتائج میں بی جے پی نے 33 سیٹوں پر جیت ترچ کی ہے دو سیٹوں پر آزاد امیدوار اور ایک سیٹ پر جن ستہ دل کے امیدوار نے کامیابی درچ کی ہے وحضب اختلاف سماج بادی پارٹی کا کھاتا بھی نہیں کھل سکا ہے نو سیٹوں پر صرف بی جے پی کے ہی امیدواروں کے میدان میں ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹنگ سے پہلے ہی بلا مقابلہ منتقب ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا اس طرح سے مقامی بارڈی والی ایم ایل سی کے 36 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 33 سیٹوں پر جیت درچ کر کے پیدھان منڈل کی ایوان بالا میں بھی مکمل اکثریت حاصل کر لی ہے پتا دی کہ اتفردیش کی سو اراکین پر مشتبل قانون ساز کانسل میں اب بی جے پی کے چھا چھٹ اراکین ہو گئے ہیں بی جے پی کی جیت پر سی ایم یوگیا دیتنات نے ٹوئٹ کر کے امیدواروں کو مبارک بات دی ہے انہیں نے ٹوئٹ کیا اور کہا کہ ریاست کے لوگ قابل احترام وزیر آزم کی قابل رہنمائی اور قیادت میں ترقی اور اچھی حکمرانی کے ساتھ ہے روس یوکرین جنگ کے درمیان روس سے تیل امپورٹ کو لے کر دنیا بھر کے ممالک کے درمیان بحث شڑ گئی ہے بور کے دوران امریکہ تیل امپورٹ کرنے والے کئی ممالک کو نصیحت دے رہا ہے اسی سلسلے میں امریکہ دورے پر گئے وزیر خارجہ ہند ایس جے شنکر نے ٹو پلس ٹو کانفرنس کے دوران امریکہ کو امپورٹڈ تیل معاملے پر قرارہ جواب دیا ہے وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت روس سے جتنا تیل ایک ماہ میں خریدتا ہے اتنا تیل تو یوروپی ممالک آدھے دن میں ہی خرید لیتے ہیں انہوں نے روس یوکرین جنگ کو لے کر کہا کہ ہم تشدد کو فوری طور سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہر طرح کی تعاون اور شراکت کے لیے ہم مستعید ہیں رام نومی تہوار کے موقع پر ملکی کے ریاستوں بالخصوص مدہ پردیش کے کھرگون میں ہوئے فرقہ وارانہ تشدد اور اس کے بعد حکومت و انتظامیہ کی طرف سے منظمین کے مکانوں دھکانوں کے انعدام پر جمعیت العلمہ ہند کے قوم صدر مولانا محمود اسد مدنی نے سخت بیچائنی اور استراب کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ عمیت شاہ کو خط لکھا ہے کہ وہ ایسے بے قابو ہو رہے حالات پر قدغن لگائیں اور ملک کو انارکی کی رہ پر لگاتار شلے سے روکے انہوں نے خاص طور سے مدہ پردیش کے کھرگون میں ہوئے سانحے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں قلیتی طبقے کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے مولانا مدنی نے سوال کیا کہ ایسا کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے جبکہ آئین ہند کی بنیادی دفعہ 21 کے تحت ہر ملزم کو منصفانہ ٹرائل، زمانت، فوجداری وکیل کی خدمات مفت قانونی امداد حاصل کرنے کا حق ہے نیز یہ ہندوستان میں عدالتوں کے ذریعے اختیار کردہ عمومی قانونی اصول ہے جب تک کوئی ملزم مجرم ثابت نہ ہو جائے اس کے ساتھ بے قصوروں کی طرح ہی معاملہ رکھا جائے امریکی شہر بروکلین میں بروکلین سروے سٹیشن پر بڑا حملہ ہوا ہے جہاں نقاب پوش حملہور نے متعدد افراد پر انہادون فائرنگ کر دی اس واقعے سے سٹیشن پر سنسنی پھیل گئی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نوی یورک کے اس سبوے سٹیشن پر فائرنگ کے واقعے میں کم از کم سولہ افراد زخمی ہوئے ہیں اس معاملے میں مشتبہ پانچ پانچ سیاہ فام آدمی ابھی تک مفرور ہیں آب ادنامہ میں شاید زلے کی خبروں کے مطابق آزادی کے امرت محصو کے تحت 18 سے 23 اپریل تک تمام بلاکس میں صحت میلے کا انقاط کیا جائے گا اس سلسلے میں آز زلہ مجیسٹیٹ سی رویندر کمار کی صدارت میں وکاز بھون آڈیٹوریم میں بین محکمہ جاتی میٹنگ میں بتایا گیا کہ میلے میں لوگوں کے آدھار کارڈ بنوانے کا بھی انتظام کیا جائے گا میلے میں مختلف محکموں کی جانب سے مختلف اسٹاز لگائے جائیں گے اور متعلقہ محکمے کی جانب سے چلا جانے والے پروگراموں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا زلہ مجیسٹیٹ نے کہا کہ تمام محکمے آپسی تعلیل کے ساتھ صحت میلے میں شرکت کریں تاکہ لوگوں کو ان میلوں کے ذریعے سرکاری پروگراموں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو سکیں نویڈا میں عظیم شاعر ساحل لدیانوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک موسیقی پروگرام کا نقاط کیا گیا جس میں متعجد گلوکاروں نے اپنے ہنر سے ساحل لدیانوی کی شاعری کو خراج عقیدت پیش کیا ساحل لدیانوی نے اپنی شاعری سے نہ صرف دربار اور حکومت کے خلاف آواز اٹھائی بلکہ انہوں نے اپنی نظموں میں حالات حاضرہ پر بھی اظہار کیا یہ صرف گانے کا شو یا ٹریبیوٹ شو نہیں تھا بلکہ یہ تقریب موسیقی کی ایک ایسی کہکشہ تھی جس کی چکا چون میں لوگ گھنٹوں کھوئے رہے بہرائیت میں دلہ مجیسٹر زلہ انتخابی افسر ڈاکٹر دینیش چندر اور سینئر سوپریٹنڈن آف پولیس کے شکمات چودھری کی قیدت میں تھاکر حکم سنگھ کسان پوسٹ گریجوٹ کالیج میں اتر پردیش قانون ساز کاؤنسل بہرائیش راوستی کے لوگل اچالیٹی حلقے کے دو سالہ انتخابات دو ہزار بائیس کے لیے ووٹوں کی گنتی کا عمل آزادانہ منصفانہ طریقے سے مکمل ہوا ووٹوں کی گنتی کے بعد دلہ مجیسٹر زلہ انتخابی افسر ڈاکٹر دینیش چندرہ نے سینئر سوپریٹنڈن آف پولیس کے شکمات چودھری کے ساتھ منتخب امیدوار ڈاکٹر پرگیا تیر پارٹی کو سرٹیفیکٹ حوالے کیا اس موقع پر ایمیلے نانپارہ رام نواز دورما وی جے پی زلہ صد شیام کرن ٹیک ڈیوال اور شراوستی کے محیش مشرا عوم کے ساتھ دیگر معززین اور اشرافیہ اور پارٹی احددار بھی موجود تھے خون کی نریوں کی سرجری پر مستند اور جدید معلومات کے لیے میڈیکل کے طلبہ معالجین اور سرجن جاپان کے ڈاکٹر یوکو کا ٹو کی مرتب کردہ کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں جسے حال ہی میں نامور اشاعاتی ادارے سپرنگر ٹیچر نے شائل کیا ہے اس کتاب میں دنیا کے نامور نیورو سرجنس کے تحقیقی مدامین شامل ہیں ڈاکٹر محمد انساری نے کہا کہ یہ کتاب دماغی سرجری کے کچھ انتہائی متنازعہ موضوعات میں میاری علاج اور پیشرفت سے بحث کرتی ہے ایم یو وائی چانسل پروفیسر تاریخ منصور نے اس اشاعات کے لیے ڈاکٹر محمد احمد کا مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب نیورو سرجری کے میدان میں ہونے والی جدید تبدیلیوں اور پیشرفت کی جامعہ انداز میں معلومات سرہم کرتی ہے اتر پردیش قانون سارس کاؤنسل ایم ایل سی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا دا چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ یو پی قانون سارس کاؤنسل میں کل 36 سیٹیں ہیں جس میں سے 9 ارکان پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں بنارس ایم ایل سی انتخابات میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یہاں آزاد امیدوار بھیجیش سنگھ کی بیوی انناپورنا سنگھ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے انناپورنا سنگھ کو 4234 ووٹ ملے ہیں اور اس پی امیدوار امیش یادو کو 345 ووٹ ملے ہیں جبکہ بی جے پی امیدوار ڈاٹر صدامہ پٹیل کو صرف 170 ووٹ ہی مل سکے ہیں مشہور عالم دین مولانا اشتیاق احمد قادری نے کہا ہے کہ ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور دین اسلام کی تصدیق کرنے والی تھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کی سعادت بھی حاصل ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ حسن سیرت، عالی اخلاق، بلند کردار اور شرافت و مرتبے کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور اردگرد کے علاقے میں تاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور تھی پروری اور سقاوت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات تھی مولانا اشتیاق بجتہ روز مسجد بھیڑی منڈی ناکہ لقنو میں ختم تراویے کے موقع پر منقضہ پروگرام یوم وسال سجدہ خدیجہ میں خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سجدہ خدیجہ دلکبرہ کو دین اسلام اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی فزیرت حاصل ہے مفتی رفان میاں فرنگی محلی قاضی شہن لقنو نے کہا ہے کہ اس بار پچاس روپے صدقہ اید الفطر ادا کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ صدقہ اید الفطر ہر صاحب نصاب کے اوپر اس کے ذمہ داری میں سبھی چھوٹے بڑے افراد کی طرف سے دیا جائے گا مفتی رفان نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں زکاة سے پہلے صدقہ اید الفطر کا حکم ہوا فتاوہ قاضی خان میں لکھا ہے کہ صدقہ فطر چار چیزوں میں واجب ہے گے ہوں کشمش میں آدھا سا جو یا ستو یا خرمہ پر ایک سا دیا جائے گا یا اسی قیمت دیا جانا زیادہ بہتر ہے عید کی صبح کو جو بھی صاحب نصاب ہوگا یا اسی دن پیدا ہوا ہوگا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے انہوں نے کہا کہ صدقہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہر غریب عید کے دن پیٹ بھر سکے اور خوشی میں شریک ہو سکے اور معاشرے میں کوئی بھی غریب نہ ہو اور عید کے دن کسی کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے یہی صدقہ فطر کا مقصد ہے غوثیہ جامعہ مسجد اندران اگر لکھنوں میں امام مسجد قاری محمد زاکر حسین فیردوسی نے تراویہ میں قرآن مکمل کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مولانا غلام حسین رزی بہرائچی نے فضیلت قرآن پر روحنی ڈالتے ہوئے کہا کہ دنیا کے ہر درد کی دوا قرآن کریم میں موجود ہے قرآن کتابِ حدا ہے اور مکمل کتابِ شفا بھی اللہ نے قرآن کو ہدایت کے لئے نازل فرمایا قاری مبارک علی مسعودی نے بارگاہ رسول میں منظوم خلاج عقیدت پیش کیا اس موقع پر جملہ مسلیہ نے مسجد کی طرف سے امام تراویہ کی گلپوشی اور تحایف پیش کیے گئے صوفی حسیب الدین خان نے ملک کی ترقی خوشحالی اور ہندو مسلم بھائیچارے کے دعا کرائی عوض نالا کے جہانمہ صفحے پر شائع ریپورٹس کے مطابق سری لنکا نے اپنے اکیابن عرب ڈادل کے غیر ملکی قرضوں کے باعث خود کو دیوالیا قرار دے دیا ہے جبکہ ملک کو اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بھران اور مظاہرین کے جانب سے حکومت کو مسلسل استفعے کے مطالبہ کا سامنا ہے غیر ملکی خبر رسان ادارے اے ایف پی کی خبر کے مطابق سری لنکا میں خوراک اور ایدھن کی شدید قلت کے ساتھ ساتھ رودانہ کی بنیاد پر ہونے والی بجلی کی طویل بندش کے باعث ملک کے دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انیس سو اٹالیس میں آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ تکلیف دہ بھران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معاشی مہارین کا کہنا ہے کہ حکومتی بد انتظامی برسوں کے جمع شدہ قرضے اور ناجائز ٹیکسوں میں کٹاوتیوں نے بھران کو مزید سنگین بنا دیا ایرانی وزیر خارجہ نے یمن میں مستقل جنگ بندی کے قیام اور ناکہ بندی کے مکمل خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے یہ بات حسین امیر عبداللہیان نے یمن کی قومی سالویشن گورنمنٹ کے سفیر کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی انہوں نے اتحادی حملوں کے خلاف یمنی عوام کی مضاہمت اور یمن کی نازک صورتحال پر تشویر کا حوالہ دیتے ہوئے یمن کی مستقل فائر بندی اور مکمل محاصرہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے اس ملک کی سرنوش کا تعیون کرنے کے لیے یمنی متاقرات کی اہمیت پر بھی زور دیا ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ یمن کے عوام اپنی مضاہمت اور ذہانت کے جذبے سے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں گے حضب اللہ لبنان کے سربراہ نے غاسب سہیوری دشمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی قوم اپنے جہاد اور جد و جہد میں کامیاب ہوگی اور اسے شکست نہیں دی جا سکتی حضب اللہ لبنان کے سیکریٹی جنرل سید حسن نصراللہ نے کہا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کا اسرائیل کے مستقبل پر اثر ضرور پڑے گا سید حسن نصراللہ نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے شجاعت اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کے استقامتی تحریک فلسطینیوں کی کامیابی تک فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی انہوں نے ٹی وی سے براہرہ اس خطاب میں فلسطین کے تازہ ترین حالات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فلسطین پر سہیونی حکومت کے ناجائز قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی جد و جہد کے لیے حضب اللہ کی حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہمیں مغمودہ فلسطین کا ساتھ دینے پر فخر ہے گدستہ دنوں دبائی کی ایک عدبی تقریب میں لسان الاصر اور بیباکی کے بیتاج بادشاہ اکبر الہبادی کے خانوازے کے چشمچراغ اردو عدب کے معروف شاعر اور محقق توقیر زیدی کو شاعر آدم اور نازم نجیب الہبادی کو فقر ہندوستان کے خطابات سے نوادہ گیا ترقیب پتند شاعر توقیر زیدی کو اس سے پہلے بھی عدبی میدان میں کارہائے نمائی سر انجام دینے پر بے شمار آوارڈ سے نوادہ جا چکا ہے توقیر زیدی بالی وٹ کے مشہور نغمہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ اردو عدب کی بھی اصناف میں کمال کی محارت رکھتے ہیں اب تک ان کی شاعری کے پانچ مجموعہ منظر عام پر آ چکے ہیں جبکہ نجیب الہبادی کو آفتاب نظامت بحلول ہند اور گلف سے فقر ہند کے آوارڈ کا حق دار قرار دیا گیا ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل اور مغربی شہر حیرات میں ایران کے سفارت خانے اور قونسل خانے پر ہوئے ہونے والے حملوں کے سلسلے میں تہران میں متعین افغانستان کے نازم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے واقعہ پر شدید احتجاج کیا گیا اس درمیان منگل کو کابل میں ایرانی سفارت خانے میں تحتیل کر دی گئی افغانستان کے دار الحکومت کابل میں ایران کے سفارت خانے اور حیرات میں ایران کے قونسل خانے کے سامنے اجتماع اور ان سفارتی مراکز پر پتھراؤ اور حملوں کے بعد جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل سید رسول موسوی نے تہران میں افغان سفارت خانے کے نازم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے کابل میں ایران کے سفارت خانے اور حیرات میں ایران کے گیارہ قونسل خانے پر ہونے والے حملوں پر شدید احتجاج درج کیا اوہدنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اوہدنامہ کی ویب سائیڈ www.audnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں